نمازکار دوستو میں ہوں انیل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ آپ اپنے پی سی کی ٹاسک بار پر کیسے انٹرنیٹ سپیڈ کو شہ کر سکتے ہیں آپ نے انٹرنیٹ سپیڈ کو اپنے موبائل فون پر دیکھا ہی ہوگا تو آج ہم یہ پروسیزر دیکھنے والے ہیں کہ آپ اپنے پی سی پر بھی سیم انٹرنیٹ سپیڈ کو کیسے ڈسپلی کروا سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو فرنس سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آخر انٹرنیٹ سپیڈ کو ڈسپلے کروانے کا بینیفٹ کیا ہے تو فرنس ہم سب کے پاس میکسمم لوگوں کے پاس لیمٹڈ ڈیٹا کنیکشن ہوتا ہے اور جب بھی ہم اپنے فون کے ہارڈ سپارٹ سے پی سی کو کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈیٹا کنزیوم کر لیتا ہے تو اگر ہمیں سپیڈ ڈسپلے ہو رہی ہو تو ہم اس ٹائم کے لیے اپنا بائی فائی بگر آف کر سکتے ہیں جہاں ہم کسی سرویس کو آف کر سکتے ہیں اور مان لیجئے کہ آپ کے پاس انلیمٹڈ ڈیٹا کنیکشن بھی ہے لیکن اگر آپ کا پی سی ہیک ہو گیا ہے اور آپ کا ڈیٹا اس کمپیوٹر سے کہیں کسی اور سرور پر ٹرانسفر ہو رہا ہے تب بھی ڈیٹا سپیڈ کی ہیلپ سے آپ اس بات کا پتہ لگا سکتے ہو کہ آپ تو کچھ کر نہیں رہے پھر بھی ڈیٹا آپ کا کیوں استعمال ہو رہا ہے تو آپ کو ایک بیسک آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کہیں اور ٹرانسفر ہو رہا ہو تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی براؤزر اوپن کر لینا ہے اور آپ کو گوگل پر سرچ کرنا ہے نیٹ سپیڈ مونیٹر جیسے ہی آپ نیٹ سپیڈ مونیٹر لکھ کر انٹر کرو گے تو آپ کو یہ سیکنڈ بہلا ریزلٹ آئے گا یہ سافٹ پیڈیا ڈاٹ کم یہاں پہ آپ کو چلے جانا ہے اور اوپر ہی ڈاؤن لوڈ کا اپشن آئے گا آپ کو ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ کو پوچھے گا کہ آپ کا سسٹم تھٹی ٹو بیٹ ہے جان سکٹی ٹو بیٹ ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو اپنے فائل میننجر میں چلے جانا ہے دس پی سی پہ رائٹ کلک کرنا ہے پروپٹیز میں جائیں گے تو یہاں آپ کو شو ہو جائے گا کہ آپ کا پی سی ٹھٹی ٹو بیٹ پہ ہے جہاں سکٹی ٹو بیٹ کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا پی سی ٹھٹی ٹو بیٹ کا ہے تو اب ہم سکٹی ٹو بیٹ والا ہی ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنے کے بعد اٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ 3.5 MB کا سافٹ ویر ہے تو یہ ہمارا ڈاؤن لوڈ ہو گیا اب ہم اس کو بروزر کو کلوز کر دیتے ہیں اور فائل منیجر میں چلے جاتے ہیں ڈاؤن لوڈ والے فولڈ میں جائیں گے یہ ہمیں فائل دیکھیں کہ یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے پروپٹیز میں جائیں گے کپیٹی بیلٹی اور اس کے بعد رن دس پروگرام ان کپیٹی بیلٹی موڈ پہ ٹک کر کے اپلائی کر دینا ہے اس کے بعد ہم اسی فائل پہ رائٹ کلک کریں گے اور انسٹال پہ کلک کریں گے تو نیکس نیکسٹ کرتے جائیں گے یہ ہم سے کچھ پرمیشن مانگے گا ایگری کریں گے نیکسٹ اور انسٹال پہ کلک کریں گے تو کچھ ہی سمیں بعد ہمارا پروگرام جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو فینش اور فینش اگر آپ کے پیسی میں یہ اپشن آتا ہے تو آپ کو سیدھے یہاں پہ یس کر دینا ہے اور آپ کی سپیڈ جو ہے وہ ٹاسک بار پہ ڈسپلے ہونے لگی جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو لیکن بائی چرنز اگر آپ کے پیسی پہ یہ اپشن نہیں آتا ہے تو آپ کو ٹاسک بار پہ رائٹ کلک کرنا ہے ٹول بار میں جانا ہے اور نیٹ سپیڈ مونیٹر پہ ٹک کر دینا ہے میرا آلرہی ٹک تھا میں نے انٹک کر دیا میں پھر سے ٹاسک بار پہ رائٹ کلک کروں گا اور پھر سے ٹول بار میں جا کے نیٹ سپیڈ مونیٹر پہ ٹک کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری انٹرنیٹ سپیڈ یہاں پہ شو ہونے لگی ہے آپ یہاں پہ رائٹ کلک کرو گے کنفیگریشن میں جاؤ گے اور آپ کا جو بھی اڈپٹر ہے میں ٹی پی لنک کا اڈپٹر یوز کر رہا ہوں آپ کو اپنا بائی فائی کٹ اپٹر سیلیکٹ کر لینا ہے اور آپ کس کی بھی میں آپ انٹرنیٹ سپیڈ شو کرنا چاہتے ہو کہ ایم بی میں میں ایم بی سیلیکٹ کروں گا اور اپلائی پہ کلک کر دیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری انٹرنیٹ سپیڈ جو ہے وہ ڈسپلے ہونے لگی ہے جب بھی ہمارا پی سی میں ڈیٹا کنزیوم ہوگا تو یہاں پہ انٹرنیٹ سپیڈ شو ہوگی جس سے کہ ہم آئیڈیا لگا سکیں گے کہ ہمارا کتنا ڈیٹا کنزیوم ہو رہا ہے اور ہمیں کتنی سپیڈ مل رہی ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی